زندہ رہے حسین تیرا ہوں تیرا ہوں منائیں گے زندہ رہے حسین تیرا ہوں تیرا ہوں منائیں گے آئے فاطمہ کے نال یہ وعدہ یہ وعدہ نبھائیں گے زندہ رہے حسین تیرا ہوں تیرا ہوں منائیں گے شہدہ اسلام شہدہ ملت جعفریہ جبلا برہوں مومنین مومنات بلاخص اس عزا خانے دے مؤسسین بانیان مومنین جتنے اس جہان فانی تو انتقال کر چکے ان تمام دے بلندی درجات وشتے باوز بلند صلوات مریض مومنین مومنات دی شفایابی ورستے بار دیگر باوز بلند صلوات برہ تعدیل زہور حضرت یوسف زہرہ باوز بلند صلوات نارے تکبیر نارے رسادت نارے اہدری حسینیت حسینیت یزیدیت مرتبہ یزیدیت مرتبہ باوز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح بسدری ویسر لی عمری مرتبہ یزیدیت مرتبہ 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 بلند صلوات والسلام واللعبد المعید والرسول المسدد والمصطفى اللهم جد والمحمود الاحمد حبیب الائل آلمین ابل قاسم محمد وعلا آلی الطیبین الطائرین المعصومین المظلومین الَّذِينَ زَهَبَ اللَّهُ أَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَهَرَهُمْ تَتْهِيرًا سُمَّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَهْبَابِهِمْ وَصَحَابِهِمْ وَمُحِبِّهِمْ وَمُعَالِيهِمْ أَجْمَعِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَمُنْ كَرِي فَلَائِلِهِمْ وَغَاءُ سَبِيْهِ وَحُقُوكِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقْحَدُ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَطَالَهُ فِي الْقُرْآنِ الْمَدِيدَ وَقَوْلُهُ الْلَّهَا بسم اللہ الرحمن الرحیم يَوْمَ دَدُو كُلَّ عُنَاصِم بِإِمَامِهِمْ بَلَنْتَرْ صَلَوَاتِ اللہ الرحمن 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 تمام حاضرین مومنین دیس پر خلوص عبادت نو شرف کمولیت عطا فرمائے جتنے مومنین جتنے قدم چل کے صفحہ عزا سید شہدات تشریف لے آئے اللہ رب العزت تمام مومنین دائے ہر ہر قدم گناتی بخشش کا ذریعہ بڑھائے مرہوم مومنین مومنات دی خالق مغفرت فرمائے بیمار مومنین مومنات دی مالک صحت کامل عطا فرمائے یہ بہت ساری دعائیں دیا انتماسات ممبر تے موجوداں دعا ہے اللہ رب العزت تمام دیانویں اپنی بارگائج منظور و مقبول فرمائے جتنے لوگاں بیمار مومنین ورسد التماس کی دی مالک صحت کامل عطا فرمائے جتنے لوگاں بے اولاد مومنین بے اولاد ورسد دعا دی التماس کی دی مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے بے گناہ اسے مومنینو مالک رہائیتہ فرمائے تمام مومنینو اللہ رب العزت رزق حالان نصیف فرمائے پریشان حال مومنین دیا تمام پریشانیاں مالک دور فرمائے اللہ رب العزت سن سبنو قرآن اور سیرت عبیت علیہ السلام سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق انعیت فرمائے اللہ رب العزت ساڑے لمحات لحظات اپنی بارگائج عظیم شمات فرمائے سارے حضرات انا دوائی دی قبولیت ورشتے لے ایک بلند آواز نال سرواز پڑھ دیو سامین محترم قرآن مجید دی آئے مبارکہ دا جڑا حصہ تلاوت کی تے اللہ کریم نے اس قلام دے اندر دو چیزیں خصوصیت نال بیان فرمایا ایک شہدنہ ہے قیامت اور دوسری شہدنہ ہے امامت اللہ کریم نے فرمایا قیامت والے دن ازاں ہر شخص نو مجدے امام نال بلونے ازاں ہر شہدنہ ہے قیامت والا بھی جنت بھی امید رکھ سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ پیشوار رہبر رہنوائی جنت تو محروم ہو گیا اس دومنن والا جنت بھی طبق کو نہیں کر سکتا اور خود انداز القرآن دلیل اصفاق دی قیامت نال متصل امامت نو اللہ نے تابعان فرمایا خالق واضح کرنا چاہدے جو میری ندرج جتنا عقید قیامت ضروری ہے اتنا ہی عقید امامت ضروری ہے سامین مطرم وہ واضح بات ہے اس دنیا دی زندگی اچ ایک کمزور اور ضعیف انسان وستے ایک مضبوط سہارے دی ضرورت ہے بساؤ کا انسان دا سہارا انسان بساؤ کا انسان دا سہارا دیوار بساؤ کا انسان دا سہارا بساؤ لکڑی اقلی بات ہے سہارا کو ہو سکتے جڑا سہارا پڑن دی طاقت رکھتا ہوئے اگر انسان انسان دا سہارا ایسا انسان ہوئے جڑا سہارا بڑن دی صلاحیت رکھتا ہوئے اگر اسا سہارا اسا کو سیدھا نہ ہوئے دیوار سہارا دیوار خستہ نہ ہوئے جڑے حضرات متوجہ ہو چکے میں آج کل سا اگلی بات ہے سہارا ہو ہو سکتے جڑا سہارا پڑن دی صلاحیت رکھتا ہوئے تو سکتے شکر دا کر اللہ نے تد آل محمد دا سہارا عطا فرمایا علی اور اولاد علی نے امامت دا سہارا عطا فرمایا سامئی اس فقط دنیا دا سہارا نہیں آل محمد دی امامت آخرت دا سہارا ہے اور میں عرض کروں آل محمد دی امامت فقط امتیا دا سہارا نہیں انبیا دا سہارا ہے فقط گناہگارا دا سہارا نہیں معصومین دا سہارا ہے پیغمبر خدا نے افشاد فرمایا یا علی من آدم الہی سا تحت لبائی وانتا صاحب و دبائی یا علی قیامت والے دن آدم تا عیسیٰ تمام حمدیا میرے پیوال حمد سائیت علی حسن اٹھا مڑوانا تو حسین سامین مطرم کسے مکتبہ فکر دی نفی کسے مکتبہ فکر دی تنز و تنقید کرنا مناسب نہیں ہے اور نہ ہی مجلس اعزاد اہداف و مقاصد دی اندر شامل ہے بلکہ میں سمجھنا تانو تنز کرنا کسے مکتبہ فکر دی خلاف بات کرنا کسے مکتبہ فکر دی خلاف پروپے گھنڈا کرنا ہر کوئی کر سکتے آل محمد دمانہ والا نہیں کر سکتا کیوں اس بستے جناہا اہمانو مہمان اہل بیت نے اپنا امام منے اللہ نے اتنے فضائل عطا فروائے اور جو نے فروائی سب حضرات نہیں اللہ نے اتنی عظمت عطا فروائی کہ بلا لوگ تلاش کرتے اور شیعہ تو سجدہ سکر عطا کر اللہ نے چودہ کی عظمت نہ قصیدہ خود قرآن بڑھائے اور محمد مصطفیٰ نے اپنی پاکیزہ زبان نال اپنی اہل بیت نے فضائل خود بیان فروائے اس بستے کسی مقتبہ فکر دے خلاف نہیں حال باتا اپنا نظریہ بیان کرنا ہر شخص دا حق ہے سامین محترم تشیعہ دینا درج امامت اتنا ہی ضروری عقیدہ ہے جتنا نبوت و رسالت ضروری ہے پوری توجہ رہے سامین نبوت و رسالت وستے جس طرح شرائطا اسے طرح امامت وستے بھی شرائط ہے نبی و رسول ہو ہو سکتے جڑا امت دے تمام افراد نال و عالم زیادہ ہوئے امام امت بھی ہو ہو سکتے جڑا اپنے زمانے دے تمام افراد نال و عالم زیادہ ہوئے سامین محترم جڑا نبی و رسول امت دے کسے فرطیہ کو آجز آجائے وہ نبی و رسول نہیں ہو سکنا جڑا بننا امت بھی ہتھو آجز آجائے ہو امام امت نہیں ہو سکتا اور میرے محترم سامین شیعہ نے جس نو اپنا امام منے وہ تا علم دے مینا میں چتنا علم ندنی دہ عالم ہے اتنا وارثِ پمبرِ سنونی ہے جیدہ دعوی ہے دنیا والوں لو سنیت لیل بسادہ اگر میں علی وسط مسند قضاوت ہوئے اور میں مسند قضاوت جلوہ فگر ہوگا میرے سامنے اہلِ تورات بھی ہون اہلِ زبور بھی ہون اہلِ حدیل بھی ہون اہلِ قرآن بھی ہون ہر بندہ اگر علی تو اپنی آسمانی کتاب نے مطابق فیصلہ کرونا چاہے میں علی وسط کوئی مشکل نہیں لہا کم تو بین اہلِ تورات بھی توراتِ ہم وہ بین اہلِ زبور بھی زبورِ ہم وہ بین اہلِ الانجیل بھی انجیلِ ہم وہ بین اہلِ القرآن بھی قرآنِ ہم میں علی اہلِ تورات دے فیصلے تورات دے مطابق اہلِ زبور دے فیصلے زبور دے مطابق انجیل والیہ دے فیصلے انجیل دے مطابق اہلِ قرآن دے فیصلے علی انج قرآن دے مطابق کرے لَوْ اُذِنَ لَهُمُ الْقَلَامِ اگر اللہ قطبِ سماوین و قوتِ گویائی اتا کرے ہر کتاب پکار کے آنکھے علی لہوا فیصلہ ہے جیڑا فیصلہ ساڑھے اندر محفوظ ہے میرے بولا نے قسم اٹھائی اور فرمایا قسم ہے استاد زلجلال لی جیدے قبضہِ قدرتِ جوئے علی لی جان ہے قسم ہے استاد زلجلال لی جس نے زمین دے اندر دانے نو شغافتہ فرمایا اے امتِ مصطفیٰ اگر میں علی تو قرآن میں حبکت آیت بارے سوال کرو میں زمانہِ نزول بھی دستگدہ میں شامِ نزول بھی دستگدہ میں دستگدہ محکم کیا ہے متشابہ کیا ہے میں علی دستگدہ عام کیا ہے خاص کیا ہے میں علی بھی دستگدہ اے آیت مکہ چاہی ہے یا مدینہ درستگدہ ایک نعرہ میرا خیال ہے سارے مل کے اکٹھا نہیں مارنا چاہیے اچھا ماشاءاللہ چلو خون میں سرگود دستگدہ ہو گیا میں ہیک نعرہ پکیا لے سلامت نور حلا پاک جزائی خیلتے ہیں ہر دور دے حجت خدا وست ضروری ہے علم دے لحاظ نال افضل ہو بے عالا ہو بے دیگر صفات ملکات علکہ منیادی صفات نمائندہ خدا ہو سکتے دیڑا عالم علم لدنی ہو بے میرے مولا امام محمد تقی علیہ السلام بازار جارے بادشاہ وقتی شواری سامنے آئی بادشاہ وقتی شواری جنہا بچیاں لیتھی سارے بچے دوڑ گئے میرے مولا کم سے نید عالم اچھ بچپن اچھ اتنی استقامت اتنی خود اعتمادی بادشاہ وقتی شواری تو باقی لوگ دوڑ گئے مگر میرے مولا دے قدم اچھ جنمش نہیں آئی آبڑ والا بادشاہ وقتہ سوچن تے مجبور ہویا سارے بچے دوڑیں اے نہیں دوڑیا اس دورتے ہو جاتے خدا ہیو بچہ نہ ہو بے آدھے بچہ سارے دوڑ گئے تو کیوں نہیں دوڑا میرے مولا جواب اچھ فرمایا میرے دوڑن دے دو سمب ہو سکدے ہن یا راہ درمو بے آ تیری سواری گلر نہ سکے ہا اور دیان کرنا پکی شاہ مردان دا شریف مجمع اتنی مستدل گفتگو پنچ سال دیوں پر فرمیدن میرے داؤڑن دے تو سوا بہن یا راہ تر ہو میں ہا یا میں تیرا مجرم ہو میں ہا نہ راستہ تن نہ میں تیرا مجرم میں دوڑا کیوں کیا خیال ہے چھوٹا بچہ پنچ سال اتنی مدلل گفتگو کرے تے سنر والا بادشاہ وقت ہو گئے لازمان کسے نتیجے تک پہنچنے دی کوشش کر سی کوئی دس باب کیا ہے بادشاہ وقت نے شکاہ دی خاطر اپنا باز فضائے چھوڑیا بجائے پھرندہ پھکڑندے باز مچھلی دے بچہ دے آیا تو سا حیران ہو گئے ابھی فضائج مچھلی دے بچے ہو گئے بھراستہ نہیں ہو گئے سامین مہدرم مچھلی دے بچہ باز دے مویٹس دے ایک کے بادشاہ وقت خوش ہویا جو ہی اوندہ موقع میں اس بچے دے انتحان کرا ہاتھ چھ مچھلی دے بچہ لیا آیا میرے مودہ دی خدمتیں جا کر لگا بچہ میری مٹھیج کیا امام نے فورمی فرمائے جو مچھلی نا توحید دی عظمت تا خطبہ پھنچ سال دے سنچ میرے مودہ امام محمد تقی نے پڑھا الحمدللہ اللہ دی خلق البحرہ پہ قدرتے حمد احسلاتی نے اپنی قدرتے کاملہ نال زمین تے سمندرہ اچھ پانی بھی روانی نو پیدا فرمایا حمد احسلاتی جس لاتنے سمندرہ اچھا بھی مخلوق نو خلق فرمایا الحمدللہ اللہ دی خلق کا سبقا زغارا حمد احسلاتی زلجلال دی جائے آبی مخلوق جو مچھلیا نو خلق فرمایا اندھی قدرتے کاملہ نال پانی بخارات بن کے فضائط میں دے مچھلیاں دے چھوٹے بچے بخارات کی مدد نال فضائط چلے وے دن بادشاہانے وقت اپنے باغ شکار دی خاتے فضائط چھڑے دن بجائے پرندہ پکڑندے اچھلی دا بچہ پکڑ کے بادشاہ دی خدمت اچھلے آبین بادشاہانے وقت اپنے بچہ پکڑندے اچھلی دا بچہ ہاتھ دبا کے اور یائے خدا دا انتحان لے دے اللہ حکم 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 جدہ حضرت مخورسان بنائیا دا اٹھویں امام لوگا تنز کیتا ہے کیا کیتا ہے یہ تو حکومت بنو پاس تو نکل کے آل محمد تک چلیئے سے اپنا ولی آہد کوئی حوچہ بنائے ہاں محمد کے آرے میں اٹھویں امام مہتان ولی آہد بنائے اس وقت دنیا دا سب تو بڑا عالم امام علی رضا وہاں کے دنیا دا بڑے بڑے عالم الگرز میں اختصار نال عرض کا اس نے اس دور دے تمام عدیان دے علماء بنائے یہودی شاہی زورتشتی دہریے بغیرہ دس دو زیادہ علماء یہود آئے علماء انہیں سارا علب زورتشتی علب مجوسی علب دربار ایتھ غریب یہ مومی رہا یہ سارا پلین سارا پروگرام دیکھ رہا سن رہا وہ دور دا امام دی خدمت پسینہ مناظرہ دے پڑھنی ضرورت نہیں انہوں سائل میں جواب بستے کسے آمانگی اور تیاری بھی ضرورت نہیں اس وقت بادشاہ بھی بڑا پریشان ہو سی انہیں حوالی بھی جدہ میں عدیان عالم دے علماء جو استدلال جواب لیسا سو جو لیسا میں ہو یا ہی بے قاسد آیا بادشاہ بھی ترف ہو جو دربار جیاب کر رہے ہیں حکم دے ہو وہ آمد رست تیار اگر چاہو پھر دربار چاہو حضرت نے فرمایا معین وقت میں خود دربار چاہو ساں معین وقت تو قبل میری اتم امام نے تجدید وضو فرمایا دو رکعت نماز خدا ادا فرمائی میرا محترم مجمع نماز دی ادائی کی دو بات جو دا ستو بنایا کچھ گھونٹ خود نوش فروائے کچھ اپنے ساتھیاں لو چودہ ستو بلایا پورا لباس رسالت امام حلی رضا نے زیب تن فرمایا نئی سارے سامین نے لطف نہیں لیا امام نبوت سرد سجایا عبائی رسالت اپنے دوش مبارت نے رکھی حات تقدس دا ازا فکڑیا میں نے آکھ دی اجازت دی مامون نے دربار اتھو جانشین محمد ہو محمد بڑھ کے آیا پرورام تو کچھ اور مگر اراد بدل گئے قدر قدر امام تربار داخل ہویا لوگ نسست خالی ہو گیا مرحبا 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 یبن رسول اللہ سدائی بلد ہویا مومنین کرام کی ڈا پر لطف منظر ہو سی جدا تمام عدیان آلم دے علماء استقبال وست کڑے ہن مامون تو خور کرسی سلطنت چھٹ گئی چند قدم چل کے امام علی رضا نے استقبال فرمایا کوئی منظر ہی بڑا نورانی اور روحانی ہو سی جدا مسجد رسالت دا اٹھوہ وارث آپ کرسی سلطنت جلوہ فگرہ ہو تمام لوگ بیٹھ گئے بات جائے وقت نے رسمی تعرف کرائے ساڑھ ربی نشتہ حضاد فرزن امام علی نزار عالم عالم محمد یہ دو تعرف کرائے یہ حود علماء عیسائی علماء زرد تشتی تاری وغیر رسمی تعرف تو بات امام علی مقام نے فرمایا ہاں کس مقصد وست بولایا گئے امام علی مقام فرمایا پوچھو علماء یہ جو جدا سب دو بڑا حال حال راس جال اگ بد کیا دے میں اس شخص نہ کیا مناظرہ کر جیدی زبان عربی ہو میری زبان عبرانی ہو جس کتاب نو عوم ان عربی تھی جس کتاب دا میں قائلہ وہ عبرانی زبان تھی نہ میں اس تھی زبان جار دا نہ میری زبان جار دے گفت گل مناظرہ ہو سی کیوے توجہ کرنا جب سرکار امام رضا نے فرمایا اپنی جہالت اطراف کر مگر اپنی جہالت نسبت ویانی رضا دی طرف نہ دے فاجم نہ لائے فرزند رسول کیا تو صاحب رامی زبان تو واقف ہو میری گفت گو ختم ہون والی ہے موسائب دا جملہ پڑھ مگر میں چاہنا جو اس جملے دا سارے مومنین لو تھوٹھ وین اور اپنی امام دی عظمت دا جملہ سنن میرے مولا فرمایا آئندہ کا تورات تو چھوڑ اس بات نمتود اس تیری کل تورات ہے آدھ مولا میری کل تورات نہیں نہ لو ایک ناصر جالو تو تورات ہاتھ پکڑ اور تورات تلاوت کر اگر حافظ تورات ہے زبانی پڑ اگر حافظ تورات نہیں ہے ناز نہ پڑ توجہ رکھنا سامیم آدھ فرزند رسول کیا تُس تورات جان دی ہو میرے امام فرمایا سفر سال سال تور تلاوت میں علی رضا کری نا سفر سال سال سفر سال تورات میرے امام رضا نے تلاوت فرمائی مومنین کرام جمعلا سننہ علمائی یہود بجد آیا لوگر لحم دعودی بھل گیا لوگر انداز دعودی فراموش کا زدہ میرے مولا علی رضا نے سفر سال پورا رقوع تورات بڑھند و بات خطاب کر کے فرمایا راسل جالوت تین اسے تورات دا واسطہ تین موسا دا واسطہ تین مادر موسا دا واسطہ سامین دربار نو سفر زالے سے تورات دا ترجمہ کر کے سمجھا کہ اللہ رب و عزت نے اپنے آخری نبید اٹھوے جانشین دا جڑا حنیہ علماء یہود لا جواب علماء مسیحیت لا جواب داریہ جوان کیا درولا یہ اہل کتاب ان زدی ان تُس من میرے ایک سوال دا جواب دیو میں ہی تھائیں تو اڑے نام ان سال دا فلم پڑھنا اس دیاء اللہ علا کل شہن قدیر ہے مولا فرمایا کن شک نہیں اگر لگا علا کل شہن قدیر دا مطلب کہ اللہ پوری کائنات قادر ہے فرمایا کن شک نہیں اب اگر اللہ قادر ہے تو کیا اللہ پوری کائنات ہنڈے بھی اندر داخل کر سکتے ہم بندے تبستی بات نہیں دہریہ دیس اشکال کا جواب دینا دو جواب فرمایے میرے اچھے امام نے پہلا جواب فرمایا فرمایا داہریہ میرے سامنے آیا داہریہ سامنے آیا فرمایا آسمان دو دے پھر زمین دو دے شرق و غرب دو دے یمینا یسار دے شش جہاد جدہ داہریہ میں نگاہ داوائی امام علی مقام نے فرمایا ہون اپنے آنکھ بند کر داہریہ میں اپنے آنکھ بند کی دیا امام علی مقام نے فرمایا داہریہ انصاف نال نس شش جہاد جو کچھ منصف مذات شخص آنکھ کوئی شک نہیں وہ تمام مشہدات میری اکھی دے اندر بندن فرمایا ساری اکھ دے اندر نا اللہ نے اس اکھ دے اندر رائی دے دانے دے برابر رائی دے دانے دے برابر ایک قطلی خلق فرمائی اس رائی دے دانے دے برابر اس پوری کائنات معفول ہو گئی فرمائی ساری جی رائی دے دانے دے برابر پتل اس کائنات من کر سکتے او کائنات اندیج داخل نہیں کر سکتا پتل پتل سکتا پتل پتل سکتا 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 علماء حقا فرائزی کے مومنین بلندہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد جتنی محبتنا عزیز صدوات پڑھائیے تُسا اتنی محبتنا پڑی نہیں صدوات سارے بلندہ واضح اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد بلندہ ایک اور صلوات پڑھو تھا کہ پوکی شاہ مردان بلندہ تمام مسافات تک صلوات دی آواز پڑھائیے خسنو دیا محمد وعن محمد بلند پر سنوات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہ علیہ محمد انشاءت فرمایا حضرت میں نقدی جواب نتا ورنا استدلالی جواب پھر فرمایا نا حضرت میں فرمایا داریا تیرا پیشہ کیا ہے حضرت مولا میں لگڑی دا کم کرنا لگڑی تو اشیاں بڑھائینا مولا فرمایا تو اس نے اتفاق میرے ہاتھت کیا ہے حضرت مولا دھوڑے ہاتھت لگڑی دا سائے فرمایا فرمایا تو ہے لگڑی دا کاریگر میرے ہاتھت چھے لگڑی دا سائے ازرا یہ مثال امام آلی مقام فرمایا تو اس لگڑی دے اسا تو میز بنا سار چاہو جنہیں سار جھکا کر کے سار جھکا کر کے پوری مجلس جنہوں مفت سنیئے اے انہام آس پر دھم لے مولا فرمایا اس نے اتفاق تو لگڑی دا کاریگر اے لگڑی دا سا میز بنا ادھتا جبنا مولا اس تو تو میز نہیں بڑھ سکتا فرمایا تو کاریگر نہیں ہے سارے لوگ لطف اٹھا میں اس جملے تو فرمایا تو کاریگر نہیں ہے مولا میں کاریگر فرمایا ہے لگڑی نہیں ہے آدم مولا اے لگڑی ہے میں لگڑی دا کاریگر مگر اس تو میز بنایا نہیں جا سکتا ارشاد فرمایا بندہ خدا سبب بیان کر کیوں نہیں بنایا جا سکتا آدم مادنہ اچ نقص ہے جو اس تو میز بڑھ نہیں سکتا ورنہ میرے کاریگر ہونچ کوئی شک نہیں امامِ عالی مقام نے فرمایا مسئلہ تو خود حل کر دیتا ہے اللہ دے قادر ہونچ شک نہیں اٹھے دے مادنہ اچ نقص ہے جو کائنات داخل نہیں ہو سکتے صاحبِ مفتاح الجنہ لکھ دن اللہ بھی قائنات ہے چار ظلمِ جے ہوئے زمین کم بھی یہ آسمان لرز گئے انہاں فرمائے پہلا ظلم ابراہیم نبی نال ہوئے ظلم کرن والا سکا چاچا عز رہا توحیق تے جرمِ جیتے اور ظلم کی تست اللہ دخلین زمین تے جھن پہے زمین کم بھی یہ آسمان لرز گئے انہاں فرمائے دوسرا ظلم یوسف نبی نال ہوئے بھی رامہ کھوچ سٹے کافلے دا گزر ہوئے یوسف نو کھوچو کٹھانے کلے اٹھ دی کنڈ تے قید کیتا نے یوسف نو یقلوچ نامی غلام یوسف دی نگرانی وصلے مقرر کیتا نے اتفاق نال کافلہ اس قبرستان چو گزرے جس قبرستان چو یوسف دی مادی قبر ہائی جدہ مادی قبر دے قریب تو یوسف گدرے نا موڑی خینہ دن کھڑے گا اٹھ تو چھڑ پہے اللہ دا نبی مادی قبر روحانا اللہ کیا دا امام تیرا یوسف گدرہ غلام تلاش کریدا کریدا جدہ قبر دے قریب پہنچے نا ڈٹھے یوسف مادی قبر نوحانا اللہ کی روحانا پہے او دردمت ازادارو ایجیا زنو کی تس زمین لرزی آسمان کم گئے او مقاڑی او ازادارو صاحبِ مفتاح لکھ دیں تیسرا ظلم اس بلے ہوئے جدہ اقوت ڈر گئے عباس مارا گئے اونو محمد شہید ہو گئے کرولادہ وریب آم بھج دے اورے دھوڑے تو لے گئے شامِ غریبہ بطول دیا بھیاں دے خیمے جل گئے چادرہ لٹیاں دیاں یارہ محرم دے ٹھندے زوال جدہ بطول دیاں بھیاں 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 دلاشتے آیاں ساریاں بی بیاں بھیاں بھیاں نمی لیاں آخرتے او ماسومہ آئیے بابے دلاشتے چھوٹی آنڈھی آنے پیچھے او ماسومہ آبے دلاشتے آئیے جنہ سینے تے سمر دیاں دی آئی جنہ دے متعلق فرمیدے ہن جس دھارے سکینہ نہ ہوئے میں سکون نہیں آنا بابے دے کٹے ورگل ہانا لائی بیٹھی آئی اس ورئی نے ایک جہاں خلق کی تے زمین لرزی آسمان کم گئے حدر دمال مکانیوں چوتھا ظلم جدہ زمین کم بھی آسمان لرزے سائی پہ بفتاہ دن ہارش دا گھرہ مسلم دے گتی حضرکم علالہ جڑے دھرو عزادار پڑھ کے پرسہ دے دنی آتے آئے ہو سال برابر مشکور دے زندان اچھ قید رہیے روپیہ دی جوڑی تیرا پتر سبول تو ہی گھنٹا لے دھووے ماما جیتا ہی پتر والے بھی دروازے تے کھڑیا رہ دیاں یہ میں نا بھیڑا چھو لیا چاہ کے دوائیں منگ دیاں رہ دیاں پروردگار ساڑے بیر تو خیر ہو گئے آپ انتازہ کا سال برابر مشکور دے زندان اچھ رکیہ دی جوڑی کہہ رہیے ایک دن چھوٹا بھیڑا بڑے لوال ہے میں آج ہی میں محسوس ہوئے جویں تروں کا مومنیں آجھے تن کی میں پتہ لگئے آجھے کتا پونی دی تز میں کن لائے آل محمد درود بھی ابردہا آکھے تتارف کرو مشکور آئے شہزاد عدود کے آجھے مشکور عطارف ہو محمدن چھوٹا بچہ یہ جیہ سوال کرے سوڑن والا سوچھنے تھے منگور نہیں ہوا آجھے معصوم بچے سوالی نہ بڑا پھیا کرے دیں آجھے ہاں ہوا نبی میں جاندہ محمد میرا نبی ہے آجھے اتارف و علیان نانا تیاری کرانا جن مقار دینا چاہے فرمیدن علی فعلی نو جاندہیں آجھے ہوا امامی موت میرا امامی جدا کیا نا علی میرا امامی شہزادہ روک کے بعد ہے والا فائدہ کیا ہویا آجھے ہوسے حلید دھید بچے آجھے رکھو حلیل اللہ تیری بچے عدیزت کی دراز کریں آجھے ہوسے حلید دھیدی اوگان ہے سال ہو گئے تیری زندہ میں چکہتا ہے قدمات جھڑ بھی رہے آجھے میں پتہ کوئی نام ماف کرائے میں تو انکرم پانی دے دا رہے ہاں یہ زندہ میں دروازہ کھولا ہے دن میں لچاؤ چلے جاؤ مگر خیال رکھائیں زمانہ دشمنیں سفر راکتا ہو گئے استاد علماء کی بلا فرمیدہ ہاں مشکور بھلا کرے ہاں رکیہ دے جوڑی چھوٹے بچے کیا جانے کوفہ دے بازار تے گلیاں کیا جانے ساری رات اولاد آلے مومنوں ساری رات رکیہ دے جوڑی کوفہ دیاں گلیاں جو پھر دی رہیے صبح ہوئی ہے ہوا کوفہ اتفاق نہ اس دروازے تے آئے جڑا ہا اس درہ را جدا اس خاتون ڈٹھائے نا نورانی شکلہ نورانی چہرے سمجھ گئی ہے کہ شریف خاندان نال تعلق رکھ دیں قریب آکے پچھ دیئے شہدان دساؤ کیڑی ماں بھی جھوڑی مرپاہ دیئے امت دے سلوک دے ایڈے خوف زدہ ہے آدم پہلے بادا کر کچھ نہ اکسا یادیے میں کچھ نہ اکسا شہدان دے آدم نحنو میں گل دے مسلم ابن حقیب ایسا مسلم دے اولاد ایسا مسلم دے بچے ہیں اے مومن آئے اللہ ایدہ بھلا کرے ایدے تے رحمت نازل کرے آدھے جی تُسا اولاد مسلم ہونا والعمرہ گھر حاضر او بسم اللہ مدت تے مٹی تے سمسن چھکے ہوئے بچے آئے اولاد آلے بیٹھے ہو تیرے پتر نو تیرے بچے رات بخار ہوئے نماز سم دیئے نبیو سم دے اللہ جانے کو ماں کینے زندہ رہ گئی ہو سی جیدے لالا بھی جوڑی کدی کوفہ دے او سبازہ کدی او سبازہ نرم مستر ملے نے کھانا ملنی سمگے وال آدھر آدھا ٹائم ہوئے لئین گھار آئے کھانا پیش ہوئے کھانا کھانا دی جاتے اچانک بچے آدھی آواز اللہ جانے ندرج بچے بولنگ یا بچے آدھر رون دی آواز باز وہاں رہی خیل لکھائے سم دی جاتے چھوٹا بھنا وڈے نواد ہے تو میرے گلے جب ہی بھا آفری آفری دعا بھنا و تیری محمد آئی تو میری خوشبو سگنا رہے میں تیری خوشبو سگنا رہا باب علمالک خابج بابی دی زیارت ہوئی نہیں یا ماں دی زیارت ہوئی نہیں او میرے اللہ دشمن دے گھر آگے ہو یہ تو بابے دی زیارت ہوئی ہے جو بچے بابا بابا کر کے جاگے یا ندر دی یا حرامی پچھ دے میرے گھر کون بچے یا دیکھے ہم سائنے والوں سے ہمیں نہیں مننا چراؤں چائے معاف کرے سو جتنے مومن بیٹھے ہو میں بھی صاحبِ اولادا میں کی میں پھڑ سا تو کی میں سنسے تعالیٰ کروڑا ہے اگلے جملے بھٹے سخت ان اللہ دی قسمیں رو دے پھر بال چھپ کر کے کچھ ازکاروڑا میرے گھر ریچ سادہ دے نہیں بولے اللہ تیرے بچے اندھی زندگی دراز کر بی اولاد اولاد من لو سے جوڑی دا صدکار نہ ساہ بی اولاد فرمائی بچے نہیں بولے دوبارہ سہبارہ ساخت لہ دے کچھ ازکاروڑا میرے گھر ریچ وڈا بھرا جرت کر کے آدھے فلد الامان آمان مکسی جو میں نشا جو اصا کون آئی آدھے ہا آمان دا وعدہ کرے نا یہ ساخت جو میں آمان دا وعدہ کرے نا وڈا بھرا آدھے یہ آمان دا وعدہ کرے نا تو اصا رکیہ بھی جوڑی ہے اصا مسلم دے یتیم ہے ماف کریں شو اس حرامی ہوا سا لوگ کیتے جوڑا یتیم آنا کیتا ہوئی ہے میں آدھ میں دیکھڑا مافی مان کے کوئی یہ دیا سرو کیتا شہدادیا نے پیرا دیا تگیا پھٹے دیا میں بھول لیں گے آگلے لفظ بڑے سخت آگے وہ سارے جمار بات بھی آدھا دار ماف کرے سو روایہ دے لفظ فلتا ماہ دا پھٹے ہوا کدھی بھٹے شہداد دماغ چپا ریا کدھی چھوڑتے پیرا آفرین 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 صبح ہوئی ہے ساتون نہ لو کھولا اس لے کے دریاد اٹھ رہے ہیں کوئی منظر بڑا سکتے ہیں منظر کیا شہدادیا دے حتہ جسین اگو اگو نے حرامی نردانا پچھو روکیہ دے لاہو تردے آنے ہن یا میں اینجا قائمِ بطے تردے ہن جو میں منا ہا دینا قربانیاں وردنا حجرکو محللہ حجرکو محللہ وہ جو عدمی شرم کر کے روسے ملکتہ روسے اے مومن آگو آئیے دھرویاں دیں دے رہیے اس حرامی نہیں منیاں بل مقام بچھتے آگئیے فکار فکار کیا دیا کہنا بس لگنا اتنا لاؤ میرے شریف محبان پہ ورینے اس حرامی نہیاں نہیں آیا سامنے او پتر نظر آئیس ادھے میرے نالا چند قدام نرہ حبشی غلام نظر آئیس ادھے میرے نالا اللہ او شارے بندر مومنانوں دکھائے جتھے رکیہ لیلال نفنن او نہر دکھائے ناہا تمام مومنینوں جس دہر دے کنار مسلم دے یقین ملی دے رہے ہیں حبشی غلام جمال پتر ناہا دریاں بھی کنارے آئے ہیں پہلے حبشی غلام نو تلوار بھی تیسے میرا پڑھنا آسان ہی تیرا سننا آسان حبشی تلوار چاہیے لے کے شہزادہ دٹھو رہے ہیں اگر رکیہ لے کم سنبال آئے ہیں یہ دو حبشی غلام آئے ہاتھش تلوار آئے ہائے تھا کرنے جس دہ حبشی غلام نو آدھا لیٹھے نا رکیہ آدھے جوڑی یہ دہ آلی محمد میں بچے ہیں وہ ناہ شہزادہ دو قلم آگر پڑھے حبشی نو آدھا بھی کے روکے آدھے حبشی آدھے بلال نہ کچھ لگ دائے آدھے ہاں بلال ساڑے خان داندہ بزرگائی شہزادہ دے بلال عزت کیوں کرنے ہو آدھے نبی نہ صحابی آئی شہزادہ دے جے نبی دی عزت منی کھڑائے حصہ اسے نبی دی بھی دیا انا آدھائے اللہ دانا انسان خون جاہت نبا اللہ رکم اللہ ہم سے آدھے میں تیری غلامی تے لانت کرےنا اتہ اترت رسول تلوار سٹھ چھوڑی دریاں پار کر گئے پوترن آدھے غلام وفا نہیں کیتی کون تلوار لے نہ بچے آدھے زر کرم کر معافی من کے جمان قریب آئے چھوڑا بھی را کو آئے آدھے جمان اتاری فو محمد آدھے کلمہ کہنا پڑھ دائے آدھے مدینے آلے محمد آدھے جیدہ کلمہ پڑھ دائے حصہ اسے نبی دی اکرہ دائے اللہ دانا ایسا دیکھونے جاہت نہ بھا روایت لفظاً جوان نہیں مانے جو غیرت آئیے تلوار سٹھ چھوڑی اس دریاں پار کر گئے جنہ بندہ ہن گئیں وہ کان نہیں دے سگیا ہن منظر کیا اس دریاں پڑھ دنوار چھائیے مچیاں دے نیڑے آئے مچیاں دے حالت آئے دوے جھڑے جھڑے آپ جھڑی حجروں کو محل اللہ حجروں کو محل اللہ حجروں کو محل اللہ اس کمین میں دی دلوار ملند آئی شہزادہ ایزادہ تیمار نیا سمرین ہے مگر ساڑے کرے سوالے ساڑا پہلا سوالے سن زندہ دربارچ لیون ایدھائینا دے نامن لو شہزادہ ادنسا کا دوجا سوالے سنہ اس بزارچ فرامت کا جس بزارچ غلام بکھ دے ایدھائینا من لو شہزادہ ادنسا کا آخری سوالے سنو چدرکت نماز پڑھا دے میں قربان ہوں آدھائی پڑھ لاؤ جے فائدہ دے لینے اللہ گوائی رو قیادے جوڑی من فرابت نماز ادا کی تیئے ایدھو نماز رو کیئے ایدھو حرامی تلوار لئے جینا بندہ ہونتا ہی نہیں روش گیا ہونتا دعا پھیلا مچ کئیے ٹی محبت آئی ایک بائی دے گردن دے گردن رکھا لگائینا مکا دا پہلے من مار چھوٹے پتنا دیں جاہاں دیں چھوٹا دا پہلے من مار وڈے بھرا پھیلا دیں آجر وقم عل اللہ آجر وقم عل اللہ جنہیں جوان فیروں میں اوشانہ جوانی آبا میں بھول لیں گیا وڈے آنکھیں مہور سے آ گیا دو مٹ تری خدمت اچھ کھڑا اس تو زیادہ نہ میں پڑھ سکنا نہ تو سن سکتے اللہ دی کو سمیشانے وڈے شہزا دل سے سر سے حملہ کیتے ڈھاڑ دری آئے سکتے آئے سر زمین تے رکھے آئے جگہ چھوٹے پھیلا بھرا بڑا پھیلا آمان آگے آئے ڈھاڑ دائے پھیلا دا خون سر جمال را شوکیت ڈھاڑ دے ہاتھ پھیارے نہ کھڑ چھوٹا شادہ دا دا دوڑ دائے بھرا دا خون سر جمال را شوکیت ڈھاڑ دے ہاتھ پھیلا ڈھاڑ دی شہدت ڈھاڑ دیا ڈھاڑ دیا ڈھاڑ دیا ڈھاڑ دیا حجرکم علالہ حجرکم علالہ ایک ستر مچ لئیے ایک ستر مسائط بس میں دعا دینا اس لئیم چھوڑے شہدہ دے دے سرد حملہ کی تے اگلے جملے ادامہ حسین بچ سائے اصحاب الیمین تحریر فرمائے بڑے بھیرا ددھر دریان ایت ستر مل چھوڑے بھیرا دے ایت ستر مل چھوڑے بھیرا دے ہاتھ مداد ایت ستر مل چھوڑے بھیرا دیان بل پلت دھر دھر یا خیق مائد کنٹ اوئے گرد جمہنج جب آئی آرے اوکنٹ اوئے گرد جو آم آد آدے آئی مطل تو رو دے آئے آن سے آخری آفرین موسیقی موسیقی موسیقی